السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی خرید سے ہوگی فرس کلاس ہوگی ٹھک ٹھاک ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایزو ٹیک پانسو ایم جی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دوں گی جو ایک براد پیکٹک انٹی بیٹر کے ہے جو ہر قسم کے بیکٹری انفیکشن جیسا کہ ناک کان گلہ جل انفیکشن پپلوک انفیکشن یوٹی ای پرابلم اور سوزاک جیسی بیماری کے لیے بہت مفید ٹیبلٹ ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ ایزو ٹیک ٹیبلٹ کو کن 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 کانڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے اس کی فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ایزو ٹیک ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میرے چینل سیدہ فارمیسی کو سبکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیشن بھر وقت آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے جانتے ہیں ایزو ٹیک ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چھے ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کے قیمت چار سو روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میریٹکل سٹور یا فارمیسی سٹور سے بہت سانے مل جائے گی اب بات کرتے ہیں ایزو ٹیک ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں ایزیترومائسین پانچ سو ایم جی پایا جاتا ہے اور یہ دو سو پچاس ایم جی کی سٹرنس میں بھی ویلیبل ہے اب بات کرتے ہیں ایزو ٹیک ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خوراکی تو ایزو ٹیبلٹ کو آپ دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک ٹیبلٹ صبح ہو دوسری شام یاد رہے ٹیبلٹ کو ہمیشہ خانہ خانے کے بعد استعمال کرنا ہے اب بات کرتے ہیں ایزو ٹیبلٹ کو کن 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 کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں ایزو ٹیبلٹ میں ایزیترومائسین ہوتا ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریا کے انفیکشن کو سٹاپ کرتا ہے اگر آپ کے ناک میں انفیکشن ہے یا ناک میں کسی قسم کی کتکلیف ہے تو اس کنڈیشن میں ایزو ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے کان میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزو ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے کلے میں انفیکشن ہے یا ٹانسلز ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی ایزو ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے فپلو میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کے چیسٹ میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو نمونیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو بخار ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو ٹائفائٹ بخار ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کو کوئی یوٹی ایم فیکشن ہے اگر پشاپ کی نالی میں پشاپ کرتے وقت چلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے گونوریا یعنی سوزاک یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پشاپ کی نالی میں زخم بن جاتے ہیں اور پشاپ کرتے وقت تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے میل اور فی میل کے جنسی اززاب میں انفیکشن کے صورت میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے سیکس کے دوران انفیکشن ہو جانے کے دوران بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے اگر آپ کی چھلت پر کسی قسم کا انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ایزوٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے ان شورت ہر قسم کے بیکٹیری انفیکشن ناک، کان، گلہ، سوزاک ان سب بیماریوں کے لئے ایزو ٹیک ٹیبلٹ بہت مفید ہے فیورز آئیے اب بات کرتے ہیں ایزو ٹیک ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نوزیہ سکتا ہے آپ کو الٹیہ سکتی ہے آپ کا میدہ قراب ہو سکتا ہے آپ کو چکرہ سکتے ہیں آپ کو زیادہ پیاس لگ سکتی ہے فیورز آئیے اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو ایزو ٹیک ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو ایزوٹیک ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاز الرجی ہے وہ ایزوٹیک ٹیبلٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں پرانٹ خواتین اور بریس فیڈنگ خواتین اس کا استعمال ہرگز نہ کریں چگر والے مریض اس کا استعمال ہرگز نہ کریں اور ایسے بچے جن کی عمر دس سال سے کام ہے وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں ویورز یہ تھا ایزوٹیک ٹیبلٹ کا مکمل ریویو آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو آپ اپنے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور کمنٹ سپوکس میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کس شیطے میں آپ رہتے ہیں اس سٹی کا نام بھی بتائیے گا شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ